وَلَا تُخَيْرُ مِنَنَكُ اسلام علیکم دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور برابر میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ کو ملتی رہے ناظرین گرام اسلام نہ صرف ایک مکمل ذابطہ حیات ہے بلکہ اس کی تعلیمات انتہائی مکمل اور جامع ہیں بات چاہیں پیدائش کی ہوئی اموت کی یہ زندگی کے ہر پہلو میں ہماری رہنمائی کرتا ہے ناظرین گرام بچہ پیدا ہوتے ہی کیوں روتا ہے یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہر کوئی جاننا چاہتا ہے اور اس کا سبب کیا ہے یہ سب جانیں گے آپ اس ویڈیو میں ناظرین گرام اگرچہ بچہ پیدا ہوتے ہی نہ روئے تو سمجھ لو آپ کے لئے بری خبر ہے کیونکہ وہ مرا ہوا ہے اگر بچہ پیدا ہوتے ہی روئے تو سمجھ لو آپ کے لئے خوشی خبر ہے کہ وہ زندہ ہے کیونکہ ناظرین بچے کے فیپڑوں میں ایمنیوٹک فلوڈ بھرا ہوتا ہے یہ وہ پانی ہوتا ہے جو ماں کے پیٹ میں بچے کو محفوظ رکھتا ہے جو فیپڑوں میں آکسیجن کی چینجنگ میں روک بنا ہوتا ہے اس لئے اس پانی کو فیپڑوں سے نکالنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ بچہ زور سے چلائے بچے کی چلنانے کے وجہ سے ایمنیوٹک فلوڈ کا پانی فیپڑوں سے نکل جاتا ہے اور بچہ سانس لینے کے قابل ہو جاتا ہے اور اگر بچہ نہ روئے تو اس پانی کے فیپڑوں میں ہونے کے وجہ سے اور آکسیجن نہ ملنے کے وجہ سے موت بھی ہو جاتی ہے ناظرین اکرام آئیے جانتے ہیں اسلام کیا گیتا ہے اس کے بارے میں کہ بچہ پیدا ہوتے ہی کیوں روتا ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ سے ربائت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ایک بنی آدم یعنی آدم علیہ السلام کے اولاد جب پیدا ہوتی ہے تو پیدائش کے وقت شیطان اسے چھوتا ہے اور بچہ شیطان کے چھونے سے زور سے چلاتا ہے سوائے حضرت مریم اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پھر حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس کے وجہ مریم علیہ السلام کی ماں کی دعا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 36 میں ارشاد ہوتا ہے اے اللہ میں مریم اور اس کی اولاد کو شیطان مردوس سے تیری پناہ میں دیتی ہوں اس لئے ناظرین جب بچہ پیدا ہو جائے تو فوراں اس کے کان میں ازان پڑھنی چاہیے حضرت حسن بن عریر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے یہاں بچہ پیدا ہو تو وہ اس کے دائیں کان میں ازان اور بائیں کان میں اقامت پڑھے ناظرین اکرام آج سے پہلے علماء اکرام نے اس کے بالے میں جو حکمتیں بیان فرمائی ہیں وہ یہ ہیں کہ ازان کے کلمات سے شیطان بھاگ جاتا ہے جس کے وجہ سے بچہ اس کے شر سے محفوظ رہتا ہے اس کے علاوہ اس میں یہ مسئلہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ بچے کے دنیا میں آتے ہی جو اس کو دعبت ملے وہ عقیدہ توحید عقیدہ رسالت اور نماز کی دعبت ہو اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام سمجھنے پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین امید کرتے ہیں دوستو آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اس کو لائک اور زیادہ